السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاک کی امت میں جگہ ملی ہے مہدرن سامانی غرام یہ ہماری خوش کسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جگہ آتا کی ہے اور ان کی زندگی ہمارے لئے ایک ممونہ ہے جس میں چل کر ہم دنیا و آخریت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں مہدرن سامانی غرام میں یہ سمجھ میں یہ آ رہا کہ چار پاس میرے میری نبی کون بولتی و اقلیت آپ میں سامنے ذکر کروں میرے نبی چاہتے ہیں تو محلوں میں بادشاں کی طرح رہتے ہیں بادشاں کی طرح زندگی گزارتے ہیں لیکن میرے نبی نے اتنی سادگی سے زندگی گزاری کہ آج کا گریب سے گریب ہی ان کی نقلہ نہیں کر سکتا یہ واقعہ آپ بار بار سنچکے ہو جب میرے نبی گلی سے گزردے ہیں ایک بڑیاں پر کچھرا پھیکتی تھی دیس دن اس نے کچھرا نہ پھیکا اس دن میرے نبی اس کے گھر حال زیر بچنگلہ تشریف لے گئے اسی وقت وہ بڑیاں کے آفوں میں آشو آگئے ہیں اس نے اسی وقت کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئی یہ ہے میرے نبی کی سادگی کا کمال جسے دیکھ کر کس نے دل لوگوں نے اسلام کو بھول کیا مشہار گئیتا ہے مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے حقہ میرے نبی نے جب قدم دمانے میں ہتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے مہتر ہماری گرام مکہ شہر میں ایک گوڑیاں رہتی تھی وہ میرے نبی سے بہت نفرت کرتی تھی بھوتے کی عبادت کرتی تھی اور میرے نبی کلاب لوگوں کو بھڑکاتی تھی لیکن میرے نبی گوشنے کبھی دیکھا نہیں تھا ایک مکتبہ وہ بھڑیاں کسی موجود کا انتقال کر رہی تھی اسی وقت میرے نبی وہاں آیا اور اس کی گرشو لے گا اس کے مندل تو اسے پہنچا دیا اور اسی وقت بھڑیاں نے نسیت کی کہ ایک محمد نام کا شخص ہے وہ لوگوں کو بھوڑ کر رہا ہے تم اس سے بچ کر رہنا تو میرے نبی نے کہا وہ محمد میں ہی ہوں وہ محمد میں ہی ہوں یا سن کر وہ بھڑیاں کے آخوں میں آسوا آگئے بھڑیاں نے اسی وقت کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے بس اتنا کئے کلمہ اپنے تکریر قدم کردھا ہوں اسلام والے پہنے مطلعہ بہت